اور اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سی ایم بھوپیج بھگیل کے پتا کی گرفتاری ہو گئی ہے رائپور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے ویوادہ سپد بیان دینے کے آروپ میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے نیوز ایٹین کے عادت رائے کی خبر ہے جہاں اب تک پہنچا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر چھتیزگڑ کے سی ایم بھوپیج بھگیل کے پتا کو گرفتار کر لیا گیا ہے رائپور پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے ویوادہ سپد بیان انہوں نے دیا تھا جس کے بعد ان پر کئی طرح کی آروپ لگے اور اب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر 36 گڑ کے سی ایم بھوپیج بھگیل کے پتا کی گرفتاری ہو گئی ہے ویوادہ سپد بیان کو لے کر ان پر کئی طرح کی آروپ لگے تھے جس کے لیے خود سی ایم بھوپیج بھگیل سامنے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پتا کی اس بیان کو لے کر ناراضگی بھی جتائی تھی اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ رائیپور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر شتزگر سے سامنے آ رہی ہے رائیپور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے سی ایم بھوپیج بھگیل کے پتا کو آدھت رائے ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑ گئے ہیں اور کیا جانکاری آدھت جی شیوانی بھوپیج بھگیل کے پتا کو دلی سے گرفتار کیا گیا تھا آج سبھے انہیں لائیا گیا رائیپور اور رائیپور پولیس نے انہیں ابھی کوٹ میں پیش کر دیا ہے اس معاملے کی سنوائی چل رہی ہے تیس اگرسٹ کو یوپی کے لکھناؤں میں ننکمار بھگیل جو سی ایم بھوپیج بھگیل کے پتا جی ہے انہوں نے ایک ویوادہ اصپت بیان برامن سماج کو لے کر دیا تھا کہ برامن جو ہے وہ ویدیش سے آئے ہیں ویدیشی ہے ان کا بہشکار کرنا چاہیے اور انہیں کسی بھی مندر میں پوجا کرنے کا عادی کار نہیں ہے جو ہمارے دیش کے ہندو مندر ہے اس کے علاوہ وہ گاؤ گاؤ جاتر برامنوں کا بہشکار بھی کریں گے اور یوپی کے سی ایم یوگی آتی تیناس سے بھی مل کر وہ یوپی کے سارے برامنوں کو مندروں سے نکالنے کی ویننتی کریں گے ورنہ بڑا اندولن کریں گے یہ بڑا بیان انہوں نے لکھناؤ میں برامن سماج کے ویرود میں دیا تھا جس کے خلاف جب وپکش پوری طریقے سے لامند ہوا اور ان کے بھوپیش بگیل کے پتا جی کے پتلے جو ہے برامن سماج کی طرف سے پورے چھتیزگر میں پکے گئے ویرود تردرشن کیا گیا اس کے بعد پورا جو سی ایم ہے بھوپیش بگیل انہوں نے خود اپنے پتا کے خلاف پرشاسن کو دھارمک سوہاتر بگاڑنے کے ماملے میں یہ ہے جی شیوانی جی تو اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے چھتیزگر سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بھوپیش بگیل کے پتا کی گرفتاری ہو گئی ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے عادت لگاتار ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساری اپ ڈیٹ وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں عادت اس کو لے کر اب سی ایم بھوپیش بگیل کا کیا کہنا ہے اپنے پتا کی گرفتاری پر دیکھیں ابھی تو ان کا کوئی تاجہ بیان سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ گرفتاری جو ہے کہ وہ پہلے ہی ہو چکی تھی آج صبح انہیں رائی پور لائے گیا تھا لیکن جب انہیں کوٹ لے جایا گیا تب یہ معاملہ میڈیا کے سنگھیان میں آیا تو ابھی تاجہ کوئی بیان نہیں آیا لیکن پہلے ہی بھوپیش بگیل پوری طریقے سے سپسٹ کر چکے ہیں جب اس مدے کو کیش کرنی کی کوشش کر رہے تھے اسی وقت بھوپیش بگیل نے کہہ دیا ویوادہ سپت بیان دینے کے آروپ میں آج گرفتاری ہوئی ہے سی ایم بھوپیش بگیل کے پتا کی اور کوٹ میں اس کے بعد ان کی پیشی ہوئی اس سے پہلے جب ویوادہ سپت بیان دیا تھا انہوں نے نند کمار بگیل نے تو کئی طرح کے ان پر آروپ لگائے گئے تھے دلی سے گرفتار کیے گئے ہیں نند کمار رائی پور بولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے دلی سے گرفتار کیا ہے